کراچی کے مقامی عدالت نے شہزیب قتل کیس میں ملوث ملزیمان کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنا دیا تمام ملزیمان کی زمانت منظور کر لی گئی عدالت کا ملزیمان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم شہروف جتوئی کی غیر قانونی اسلحے کے کیس میں بھی زمانت منظور سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پینے کے صاف پانی اور نقاسی عیاب سے متعلق کیس کی سماک لیڈری کا کوئی شوق نہیں معاملہ انسانی زندگیوں کا ہے پانی اور صحت کی فراہمی کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے چیف جسٹس کے ریمارکس ایتر ازاق کیے گئے چیف جسٹس میں وہ ہسپتال کیوں چلا گیا جس کو مجھ پر تنقید کرنی ہے کر لے آئین کے تحت بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ عدلیہ کی ذمہ داری پاکستان ہمسایہ ممالک سے پراند بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے قیام امن کے لیے پاکستان کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے آپریشن رد الفساد دہشت گردی کے خلاف ہمارے ازن کا کاس ہے پاک بحریہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کا پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب مزر قارجہ خواج آصف کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کو دھمکی اور الزام نہ دے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے تجربے سے سیکھیں افغان جنگ اور اقوام متحدہ میں سفارتی شکست امریکہ کے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے سربراہ پاکستر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ میں ستر لاکھ بچے تعلیم سے محروم اور ایک کروڑ سے زائد مختلف امراض میں اقتلا ہیں مسائل حل کیے وغیر سپیک پر توجہ دی تو یہ منصوبہ ہمیں کھا جائے گا اختلافات کو دشمنی میں بدلنے کے خلاف ہیں کراچی میں لسانیت کے نام پر خون باہایا گیا امران خان کی زیرستالت تحریک انصاف کے کور گروپ کا اجلاس آج شام ہوگا اجلاس میں فاتح انزمام میں تاخیر آئندہ عام انتخابات اور طاہر القادری کی ایپی سی میں شرکت کے حوالے سے امور پر بات چیت کی جائے گا چیف جسٹس نے ملک بھر کی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے فورنزیک آڈٹ کے معاملے پر از خود نوٹس لے لیا ریجسٹار کو معاملہ سمات کے لیے بقرر کرنے کی ہدایت جسٹس دوست محمد نے ایف آئیے کی رپورٹ پر چیف جسٹس کو نوٹ لکھا تھا اور انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والے گھناؤں نے اناصر کے خلاف فوڈ ایتھارٹی کی کارروائیاں جاری لاہور سے جانروں کی آلائشوں اور چربی سے آئل اور گھی تیار کرنے والا یونٹ پکڑا گیا چوبیس سو کلو چربی بھاری مقدار میں آلائشیں مختلف برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کے تیار لیپے برا